تم میرا ایمان بدلنا پاؤگے اسلامِ پہچان بدلنا پاؤگے لاکھ بدل دو دنیا کی ہر ایک کتاب لاکھ بدل دو دنیا کی ہر ایک کتاب اللہ کا قرآن بدلنا پاؤگے ہمارے حجتے والا پھر بھی میں ان کو تعرف کے ذریعے میں ان کا نام لے رہا ہوں بہت عدب اور احترام کے ساتھ ہمارے مہمان مقرر جو آئے ہوئے ہیں میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ حجتے والا آئیں اپنے موازی حسنہ سے نوازیں حجت مولانا محمد سید محمد عرصت عظہر صاحب قاسمی بارہ بنکی سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں اس وقت ہم حجتے والا سے گزارش کر رہے ہیں کہ حجتے والا تشریف آئیں اپنی ایمانی رفانی حقانی تقلی سے خواب دار سامائن کو بیدار کریں حجتے والا مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه الصادق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایہا الَّذین آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌّ مُّبِينٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَهِ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَال لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال اللہ تبارک وتعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم حاضرین جرام قدر اسٹیج پر رونق افروس علمائی کرام وشعرائی عظام باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام موضا مانک پور کے تمام برادران وطن مسلم اور نان مسلم تمام بھائی اللہ رب العزت نے نہایت ہی پرمسررت اور نہایت ہی بابرکت موقع پر ہم کو اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی یہ محض فضل خداوندی ہے ورنہ مصروفیت کے اس دور میں جبکہ ہر انسان کا وقت بہت قیمتی ہے ایسے تو وقت قیمتی ہی ہے وقت کے بارے میں عربی کا مقولہ مشہور ہے آپ ادرات نے سنا ہوگا الوقت اتمن من الدہب سنے چاری کی قیمت لگائی جا سکتی ہے اور دیگر مالیات کی قیمت لگائی جا سکتی ہے لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی قیمتی چیز اللہ نے انسان کو عطا فرمایا اب آپ حضرات نے اتنی قیمتی چیز کی قربانی دی ہے اور قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کا مقصد ہے قال اللہ اور قال الرسول یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات کو سن کر حرز جا بنانا ان پر عمل کرنے کی خرص سے آپ حضرات کی یہاں حاضری ہوئی ہے اللہ رب العزت آپ کی آمد کو بے حد قبول فرمائے جن حضرات نے اس جلسے کے انعقاد میں محنتیں کی ہیں کوششیں کی ہیں وکیل بھائی اسلام بھائی اور ما شاء اللہ اور دیگر بہت سارے حضرات ہیں حاجی توفیق صاحب اور بھی بہت سارے حضرات ہیں میں سارے حضرات کا نام تو نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس اجلاس کی کامیابی میں ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی پورا پورا تعاون ہے آپ حضرات نے سب سے بڑا تعاون یہی دیا ہے کہ قیمتی وقت سے آپ نے فارغ کر کے تھوڑا سا وقت نکالا ہے اور وقت نکال کر کے آپ حضرات اپنے آرام کو محنتوں اور مشقتوں کے باوجود آپ نے تج دیا اور صرف اور صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے اللہ رب العزت آپ کے مل بیٹھنے کو ہم سب کے کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے آپ نے بینر دیکھا اس کا عنوان ہے پیام انسانیت پیام انسانیت یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کو لے کر ہمارے آپ کے آقا تاجدارِ عرب فخرِ دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ علیہ السلام کی جب آمد ہوتی اس وقت پوری دنیا کا بہت ہی برا حال تھا بالخصوص عرب کے اندر تو انسانیت کا اس طریقے سے جنازہ نکل چکا تھا کہ انسانیت کی جگہ کو حیوانیت نے لے 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 لیں انسانیت نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی ہر جگہ اللہ کے دشمن کی اطاعت ہو رہی تھی اللہ کا دشمن کون شیطان شیطان کے فرمابردار موجود تھے شیطان کے مرضی کے مطابق اس کے مرضی کے مطابق غیر اللہ کی پوجہ کرنے والے موجود تھے لیکن ہمارے آپ کے آقا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے کامیابی کا ایک گر پیش فرمایا آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کامیابی کا گر جو دنیا والوں کو سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صفحہ پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرماتے ہیں یا اجہد ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہنو کامیاب ہو لوگو انناس کا مطلب کیا انناس کا مطلب اے یہود انناس کا مطلب کیا اے نصارہ انناس کا مطلب کیا اے مکہ کے بسنے والوں انناس کا مطلب ہے اے پوری کائنات کے لوگو اے مانوتا پر یقین رکھنے والوں سنو لو اگر تم لا الہ الا اللہ کہلو گے کامیاب ہو جاؤ اگر انصاف کی نظر سے مورنخ لکھے تو اس بات کی قواہی ملے گی کہ دنیا نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر کے حاصل کی ہے محمد الرسول اللہ سے پہلے لوگ کیا جانتے تھے کچھ نہیں اولائی کا کل انعام جانوروں جیسی زندگی گزارہ کرتے ہیں لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے جینے کا ڈھنگ سکھایا آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا آپ نے یہ بتایا دوستوں کے ساتھ کیا برتا ہونا چاہیے آپ نے یہ بتایا دشمنوں کے ساتھ کیا برتا ہونا چاہیے آپ نے یہ بتایا کہ اعزہ اقربہ کے ساتھ کس طرح پیش ہاؤ آپ نے یہ بتلایا کہ اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح پیش ہاؤ اپنی بیوی کے ساتھ کیا برطاو کرو گویا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل تعلیمات کا خلاصہ ہے انسانیت پر دیا کرنا مانوتا کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اور مانوتا کا صحیح مطلب لوگوں کو بتلانا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مانو جاتی کے لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے لا نہیں ہے الہ کوئی پوج جس کے سامنے مادہ دیکھا جائے جس کے لئے وندلہ کی جائے جس کے سامنے سر جھکایا جائے اور جس کے سامنے یہ کہا جائے ہے اشور ہے پربھو اور پرماتما آپ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کے سامنے ہم شیش نواز سکے جس کے سامنے ہم ند مستق ہو سکے ہم ند مستق ہوتے ہیں تو صرف آپ کے سامنے ہم پوجا کرتے ہیں تو صرف آپ کی پوجا کرتے ہیں ہر معنی مانو چاہتی کا انسان اس بات کو مانتا ہے کہ پوج اگر کوئی ذات ہے تو وہ پرمیشور کی ذات ہے صرف اسی کے سامنے مادہ دیکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات نہیں بتائی وہ بات بتائی جو نیچر کا تقادہ ہے نیچرل جو بات تھی جو فطری بات تھی اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِذْن سَئِلَّا لِيَعْبْدُونَ انسانوں کو جناتوں کو پوری مانو جاتی کو میں نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ میرے سامنے ند مستق ہوں میری پوجا کریں میری بند نہ کریں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو پوجا کرو صرف ایک خدا کی لا تعزی ملات جو تین سو ساٹھ باطل خدا تھے ان خداوں کو چھوڑو کیونکہ کام بنانے والی ذات صرف ایک خدا کی ہے اور آگے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دوت ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اس لیے تم یہ مانو جیسے اب تک کہ تمہارا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صادق ہے محمد امین ہے آپ کو ایک واقعہ معلوم ہوگا کہ حجرِ اسود کو جب نصب کرنا ہوا تو یہ بات تیپائی کہ سب سے پہلے مسجدِ حرام میں جو شخص آئے گا وہی ہمارے اس مسئلے کو حل فرمائے گا مسئلے کا حل جھگڑا کیا تھا جھگڑا صرف یہ تھا کہ حجرِ اسود کو دوبارہ اپنی جگہ پر لگانا تھا تعمیر کے وقت میں تو سارے قبائل جھگڑنے لگے کسی نے کہا یہ شرف ہم کو ملنا چاہیے کسی نے کہا یہ شرف ہم کو ملنا چاہیے لیکن جب بات بن نہیں پائی تو یہ تیپایا کل پہلا شخص جو حرم میں آئے گا وہی ہمارے اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا اللہ رب العزت نے کس کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ علیہ السلام کو مکہ کے لوگوں نے حرم شریف میں سب سے پہلے دیکھا تو کیا کہا یہ تو امین ہیں ہم ان سے راضی ہیں یہ امین ہیں ہم ان کی بات ماننے کو تیار ہیں ان کی بات کے سامنے اپنے سر چھکانے کو تیار ہیں چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے ابھی آپ محمد ابن عبداللہ تھے محمد الرسول اللہ نہیں تھے محمد ابن عبداللہ جب تک رہے تب تک کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق بھی مانتے تھے امین بھی مانتے تھے لیکن جب آپ نے اعلان فرمایا یا ایہو الناس اولو لا الہ الا اللہ تفلحو یا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہلو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی ایک خدا کی پوچھا کرو اور یہ مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا آج تک میں نے تمہارے ساتھ خیامت نہیں کی تم ہمیشہ ہم کو مانتے رہے ہاد الامین ہاد الامین اگر آپ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں تو اے مکہ کے لوگو تم میری بات کو مانو اور اس پر بھروسہ اور یقین کرو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر بجائے اس کے کہ لوگ بیق صبح ہو کر کے لبیق کہہ دیتے لیکن آپ علیہ السلام ہی کے خاندان کا آپ کا چچا ابو لہب کہتا ہے تبل لکا الہذا جمعتنا العیاض باللہ سمب العیاض باللہ کتنا سخت جملہ اس شخصیت کے لیے کہا جو شخصیت مانو جاتی کی اصلاح کے لیے آئی تھی جس کے دل میں دکھ درد تھا پوری انسانیت کا جو پوری انسانیت کے لیے بلکی حیوانات کے لیے چرند پرند درند سراخ کی چوٹیوں کے لیے بھی ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان شخصیت دی اس شخصیت کو جواب کیا دیتا ہے تبل لکا الہذا جمعتنا العیاض باللہ اے محمد اردو ترجمہ بتاتا ہوں العیاض باللہ اے محمد تیرا ناس ہو جائے کس نے کہا آپ کے محبوب چچا نے کہا اللہ نے اس کے اس کلام کا جواب دیا اس کے اس نازیبہ کلام کو اللہ نے بے حد لا پسند فرمایا اللہ نے اس کو جواب کیا دیا تبت یدہ بی لہبی اے ابو لہب میرے محبوب کا ناس نہیں ہوگا اے ابو لہب میرے محبوب برباد نہیں ہوں گے برباد تو ابو لہب ہوگا اور اس کا پورا خاندان برباد ہوگا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک خاموش ہو جاتی ہے لیکن محبوب کا جو خدا ہے وہ چوش میں آتا ہے وجد میں آتا ہے اور کہتا ہے ابو لہب تو میرے محبوب کو پرا بھلا کہنے والا ہے لیکن تو سلے قیامت تک پوری انسانیت اس بات کو مانے گی کہ تیرا ناس ہوگا تیرا برباد ہوگا اس محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری آپ کی اصلاح کے لیے ہمارے آپ کے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت نے آپ کا تعارف کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رُحْمَتًا لِلْعَلَمِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا یہ نہیں فرمایا کہ آپ رحمت ہیں مسلمانوں کے لیے آپ رحمت ہیں ابو بکر کے لیے آپ رحمت ہیں عمر کے لیے آپ رحمت ہیں علی کے مرتضی کے لیے آپ رحمت ہیں عثمانِ خلی کے لیے یا آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ پر یقین رکھے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے چاہے ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودھیسٹ ہو جینی ہو جس بھی دھرم کا ماننے والا ہو یہودی ہو نصرانی ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یہ لوگوں کا الگ الگ مذہب ہے لیکن اگر حقیقت میں لوگ جائیں تو انہیں پتا چلے گا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کامیابی آج یہ دنیا کے اندر اس بات کا ایک چرچہ ہو رہا ہے دنیا والوں میں ہمارا آپ کا تعارف ہمارا آپ کا انٹروڈیکشن جو دیا جا رہا ہے غلط انداز میں ہم کو سمجھایا ہم کو ہمارا تعارف عالمی لیبل پر کرائے جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ ہم انسانیت کے دشمن ہیں یاد رکھے وہ جو ہمارا پرچار کرتے ہیں ہمارے وہ بھائی غلط نہیں ہے غلط تو ہم لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہا ہم نے یہ چیلنج کیا کہ ہم ہی محمدی ہیں ہم ہی محمد الرسول اللہ کے باننے والے ہیں اور پھر ہم نے کیا کیا ستم بالا اے ستم یہ کی کہ ہم نے خود کو صرف اور صرف یکہ وطنہ محمد الرسول اللہ کا امتی بتا کر ایسی ترجمانی پیش کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے آپ کی ذات کے آپ کی صفات کے آپ کی تعلیمات کے بلکل ببرید جا رہی تھے بلکل خلاف جانب جا رہی تھے ہم نے وہ تعارف پیش کیا اسلام کا ہندوستان کے اندر ہم نے وہ تعارف پیش کیا دنیا کے اندر موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے اسلام کا جس سے وہ بھائی جو اسلام سے نواقف ہیں جو اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں وہ تو یہی جانیں گے یہ شبراتی بیٹھے ہیں یہ جممن اور فلاں بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہیں اور ان کا یہ مذہب ہے یہ اس دھن سے زندگی گزارتے ہیں ان کو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں ہے ان کو اپنی پانچ وقت کی نماز کا خیال نہیں ہے تو یہ کیسے کہتے ہیں ہم اس دھرم کے ماننے والے ہیں جو پوری کائنات کے لیے راہبر ہے ہم اس پیشبہ کے ماننے والے ہیں جو پوری انسانیت کو انسانیت کا درس دیتا ہے اگر ہم نے اور آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات پیش کی ہوتی تو یاد رکھو آج پوری کائنات اس بات کو تسلیم کر لیتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی اطاعت کی جائے آپ ہی کی وہ شخصیت ہے جس کی اطاعت کی جائے اور آپ کے ارشادات پر عمل کیا جائے آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے اتنے مہربان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہر وقت پوری انسانیت کے لیے اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت کو خود آپ پر پیار آ گیا اللہ رب العزت نے خود آپ پر دیا کیا کیا فرمایا طاہا ما انزلنا علیك القرآن لیتشقا اللہ رب العزت نے فرمایا طاہا طاہا کے بارے میں علماء مفسرین کا ماننا تو یہ ہے کہ اس کی صحیح مراد اللہ اعلم بیدالی کا صحیح مراد اللہ کو معلوم ہے لیکن بعد علماء یہ کہتے ہیں کہ طاہا اور یاسین محمد الرسول اللہ کا لقب ہے اللہ نے طاہا کہا تو کہا یا محمد اللہ نے کہا یاسین وہ اس سے بھی مراد ہے یا محمد اللہ نے کہی یا ایوہ المدسر کہا کہیں یا ایوہ المسمل کہا کہیں طاہا کہا کہیں یاسین کہا تو اللہ فرماتا ہے طاہا اے طاہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانزلنا علیک القرآن لیتشقا ہم نے قرآن اس لئے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقتت میں پڑ جائے ہم نے قرآن نازل کر کے آپ کو مشقت اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہا ہے کیا مطلب ہے حضرت نبی علیہ السلام پوری پوری رات اللہ کے حضور کھڑے ہونا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلے پڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب حبری امتی راتوں کو جگ جگ کر کے تہچت کے وقت اوٹھ کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لئے دعا فرمارے ہیں صرف ابو بکر صدیق عمر فاروق ان حضرات صحابہ اکرام جو مخصوص صحابہ تینی کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لئے اللہ کے سامنے عاجزی فرما رہے ہیں انکساری فرما رہے ہیں یا اللہ رب حبل امتی میری امت کو معاف فرما میری امت کو مجھے عطا کر دیجئے کہ میں اپنی امت کے بارے میں جو کہوں میری سفارش قبول کی جائے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر کا قیام ہوگا اس وقت اللہ رب العزت مجھے اجازت دیں گے کہ میں اللہ سے سفارش کروں اللہ رب العزت مجھے سفارش کا حق عطا فرمائے گا آپ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے سجدے میں چلا جاؤں گا سجدے میں جا کر یلہمونی محامیدہ اللہ کچھ ایسے تعریفی کلمات میرے دھن میں ڈالے گا جن کو میں خود ہی نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آج مجھ سے سننا چاہو وہ تعریفی کلمات تو آج وہ مجھے بھی نہیں معلوم ہیں خاص اسی وقت اللہ مجھے وہ تعریفی کلمات عطا فرمائے گا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے رفاع رأسہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی آپ کہیے آپ کی مانی جائے گی حضرت نبی علیہ السلام اس وقت اللہ کے سامنے پورے لاد و پیار کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کے محبوب بن کر کے حاضر ہوں گے آپ فرمائیں گے یا رب امتی یا رب امتی یا اللہ میرے امت کو بخش دیجئے یا اللہ میرے امت کو بخش دیجئے تو حضرت نبی علیہ السلام کی چوبیس گھنٹے کی زندگی صرف اور صرف اس لیے تھی کہ کسی طرح میری امت ایمان لے آئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کو پیار آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سار کو دیکھ کر اللہ فرمانے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لارے مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لگاؤ تھا ہر وقت جو آپ کی فکر رہتی تھی اس کو اللہ رب العزت نے سمجھ کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی فکر ہے کہ سارے کی سارے لوگ ایمان لے آئے لیکن میرے محبوب میرا بھی ذابطہ ہے میرا بھی طریقہ ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبُتُ لاَ الْا 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 سے بخش والوں گا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے محبوب آپ کی فکر اپنی جگہ پر ہے آپ کا تعلق اپنی جگہ پر ہے آپ کی محبت اپنی امت کے ساتھ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں صحیح راستہ پکڑاتا ہوں حضرت نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد خطبے کے دوران میں نے پڑھا حضرت نبی علیہ کرتا ہے حاضر باش صحابی حاضر باش کا مطلب ہے زیادہ ٹائم بارگاہ نبوی میں دینے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی آپ دیکھیں گے کوئی حدیث منقول ہے زیادہ تر اس میں ابو حریرہ کے نام آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن رات ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے تھے میرے محبوب کیا کرتے ہیں میرے محبوب دن میں کیسے زندگی گزارتے ہیں رات میں آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ کے معمولات کیا ہیں دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہوتا ہے حضرت نبی علیہ السلام کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی پوری کوشش فرماتے تھے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں حضرت نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے وعاظ فرما رہے تھے آپ نے کہا آپ نے فرمایا اے میرے جانسار صحابہ دین پورا کا پورا خیرخواہی کا نام ہے دین پورا کا پورا خیرخواہی ہے دین پورا کا پورا خیرخواہی ہے حضرت صحابے کرام نے جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام تعقید کے ساتھ یعنی تین مرتبہ کہہ رہے دین خیرخواہی ہے دین خیرخواہی ہے دین خیرخواہی ہے تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اہم میٹر ہے کوئی اہم موضوع ہے اہم چیپٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے ہیں تو حضرات صحابے کرام نے پوچھا لی من یا رسول اللہ یہ بات تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ دین خیرخواہی ہے لیکن کس کے لیے یعنی کس کے ساتھ خیرخواہی کی جائے خیرخواہی کا مطلب کیا ہے کیسے خیرخواہی کی جائے پہلے تو ہم لوگ خیرخواہی سمجھے ویسے عام طور پر اردو میں خیرخواہی کلک بولا ہی جاتا ہے خیر کے معنی ہوتے بھلائی خیر کے معنی ہے اچھا سوچنا بھلا سوچنا خواہی معنی چاہنا خیرخواہی کے معنی ہوتے ہیں بھلائی چاہنا خیرخواہی یعنی کسی کی بھلائی چاہنا حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں دین سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو جس کے اندر خیرخواہی ہے وہ دیندار ہے اور جس کے اندر خیرخواہی نہیں وہ دیندار نہیں ہے دین کا مطلب اور دین کا خلاصہ یہ ہے جو دیندار ہوتا ہے اس کے اندر خیرخواہی پیدا ہو جاتی ہے کس کے ساتھ خیرخواہی؟ پہلی خیرخواہی تو ہمیں اللہ تعالی کے ساتھ کرنا ہے پہلی خیرخواہی انسان کو اپنے پرمیشور کے ساتھ اپنے مہاتمہ اپنے خدا کے ساتھ سب سے پہلی خیرخواہی کرنی چاہیے اللہ کے ساتھ خیرخواہی کیسی بھئی؟ یہ تو تعجب کی بات معلوم ہو رہی لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رابی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیرخواہی حضرت نبی علیہ السلام کے ارشاد میں وجود ہے پہلا لفظ آپ نے جو فرمایا وہ یہ ہے لِللہی خیرخواہی اللہ کے ساتھ پھرو اللہ کے ساتھ خیرخواہی کیا ہے؟ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دھنگ سے عبادت کرنے کا صلیقہ سکھایا ہے اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے احکام کو بجا لانا جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا جن سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا یہی اللہ کے ساتھ خیرخواہی ہے کیسے؟ ایسے سمجھیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ کو یہ کام کر کے لانا ہے اب آپ اگر میری بات مان لیتے ہیں تو آپ میرے خیرخواہ ہیں اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ میرے بدخواہ ہیں کیونکہ جو میرا خیرخواہ ہوگا جو میری ہمدرتی رکھتا ہوگا جو میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوگا وہ میری بات مانے گا جو میری بات نہ مانے وہ گویا کہ میرا دشمن ہے وہ میرا بدخواہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو میری پوچھا کرو اللہ نے اپنی بندگی کا جب حکم دیا ہے اب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی ہم پوچھا کریں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کو ہم مانیں تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ بدخواہی ہے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے نفل نماز پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے میں دیکھتا ہوں اس کی آنکھ اس کی آنکھ نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھ میری آنکھ ہو جاتی اس کا کان وہ میرا کان ہوتا ہے اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے گویا کہ اس کی ایک ایک نقل و حرکت اگر کسی کو دیکھنی ہے میری نقل و حرکت کو میری بات سننی ہے میرے قدم دیکھنے ہے میرا مشورہ دیکھنا ہے اور میرے افعال دیکھنے ہے تو اس میرے بندے کو دیکھ لو میرا بندہ جو دیکھتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں میرا بندہ جو سنتا ہے وہ میں سنتا ہوں میرا بندہ جو کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں گویا کہ اس کا کرنا میرا کرنا میرے محبوب کا کرنا میرا کرنا ہے آگے کیا فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد علی ولی جن فقد آذنتہو بالحرب کہ جس سے میری دوستی ہو گئی ارے بھئی جس کے بارے میں اللہ کہے کہ اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے اس کا کرنا میرا کرنا ہے اس کا سننا میرا سننا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور جو اللہ کا دوست ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا جو میرے دوست سے مخالفت کرے گا جو میرے دوست سے جنگ کرے گا فقد آذنتہو بالحرب تو میں اعلان کرتا ہوں میں چیلنج دیتا ہوں اس کو وہ آئے مجھ سے لڑے یعنی اللہ کے دوست سے لڑنا اولیاء اللہ کی مخالفت کرنا اللہ کے دوستوں کی مخالفت کرنا گویا کہ اللہ کی مخالفت ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو مانا جائیں اللہ کے احکام پر عمل کیا جائیں دوسری خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے دوسری خیر خواہی فرمایا ولی کتابی ہی ہم کو اور آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے اللہ کی کتاب کیا ہمارے سامنے اور آخری کتاب لا زوال کتاب جس کا قانون انمٹ قانون ہے جو قانون کہیں فیل نہیں ہو سکتا ایسی پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون ہے کہ جس کے بارے میں نہ اپوزیشن کے لوگ کوئی بحث اور مباحثہ کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں اور نہ ہی دوستوں میں سے کوئی اس کے بارے میں ایک چون و چرا کی سبان کھول سکتا ہے ہماری حکومتیں قانون بناتی ہیں اور بل پاس کرتی ہیں بسا اوقات ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ایسا قانون بنا دیتی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے سراسر انسانیت کے خلاف ہے لیکن اس پارلیمنٹ سے اللہ کی پارلیمنٹ سے جو قانون بل کے آیا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فی لوحیم محفوظ ہر قسم کی کمی سے وہ ایسے دستاویس سے آیا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی خرد برد نہیں ہوا ہے اس میں کسی نے گھٹایا پڑھایا نہیں ہے اللہ نے فرمایا نزل بھی الروح الامین اللہ خود امین ہے اللہ نے لوحیم محفوظ کے اندر اس کو رکھا تھا اور لوحیم محفوظ سے لانے والا حضرت جبریل امین جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ بھی امین ہے نہایتی امانت داری کے ساتھ وہ اللہ کا کلام لے کر کے آیا ہے اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امانت داری کے ساتھ بیان فرمایا اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَبَاءِ کہ محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں انہو اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا کہنا میرا کہنا ہے جو انہوں نے کہا وہ میں نے کہا جو انہوں نے کیا وہ میں نے کیا اس لیے محمد کا کرنا گویا کہ اللہ کا کرنا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر جو کتاب بھیجی یعنی قرآن پاک اس کے ساتھ ہم کو اور آپ کو خیر خواہی کرنا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے اس کے ساتھ پہلی خیر خواہی تو یہ ہے کہ ہر مسلمان میں تو مسلمان کی قید نہیں لگاؤں گا بلکہ یہ کہوں گا ہر انسان کو چاہیے کہ اس آخری کلام کا متعلق ہے اس آخری کلام کو اس پاوتر قرآن کو اس گرند کو پڑھے بہت سے اللہ کے بندوں نے اس گرند کو پڑھا ہے سمجھا ہے اور سمجھ کر کے یہ مان لیا ہے کہ سچائی کا پرتیک اگر ہے تو یہ قرآن پاک ہے اور اس قرآن کو لانے والا جو محمد الرسول اللہ کہلاتا ہے وہی سچائی کا پرتیک ہے اور اسی کا لائے ہوا دھرم سچا دھرم ہے ستتا اور انسانیت کا علم بردار ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا حق جو تمام انسانوں پر لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں ایک ایک لفظ کو سمجھیں سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا اور حضرت نبی علیہ السلام پر نازل کیا اور آپ کو بھیجنے کا مقصد جو اللہ نے بتایا ان میں پہلا مقصد یہ ہے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكْ کہ اپنے بندوں اپنی امت کے سامنے اللہ کے بندوں کے سامنے وہ قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں تو پہلا حق قرآن پاک کا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ہر ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے چاہے جو بھی گھر ہو آپ پڑھیں نہیں ہیں لیکن پڑھنے کی کوشش کریں خاص طور پر میں مخاطب کروں گا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے انہیں قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑنا ہوگا اگر قرآن کی تلاوت نہیں کروگے تمہارا گھر بھی ران رہے گا تمہارے گھر میں شیطان کا عدہ بنے گا تمہارے گھر کے اندر نحس پھیلے گا منحسیت اور بیماری پھیلے گا آج معلوم ہے ہمارے گھروں سے علماء ہو حفاظ ہو دین کا کام کرنے والے دین کے دعی ہو ان کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے جب علماء اور حفاظ اور دین کے دعی لوگوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ہما شمع عام کٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں کیا پہلے یہ ہوتا تھا میری مائے اور بہنے خور سے سنیں پہلے یہ ہوتا تھا مائے بہنے اٹھتی تھی نماز پڑھتی تھی نماز پڑھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اس کے بعد اپنے شوہروں کے حقوق یعنی ان کا کھانا پینا ان کا ناشتہ ان چیزوں کا انتظام کرتی تھی اس لیے میری ماں اور بہنوں وہ طریقہ اپناو جو حضرات صحابیات کا تھا وہ طریقہ اپناو جو طابعات کا تھا وہ طریقہ اپناو جو طبعہ تابعات کا تھا وہ مہادر مومنین کا تھا اور ہم سے پہلے جو عورتیں اور مرد تھے ان کا جو طریقہ تھا ایمان والوں کا وہ طریقہ اپناو تب ہی تمہارے گھر سے بے برکتی دور ہوگی آت دوڑے جاتے ہو پھلانے مولانا صاحب کے ہاں دھما کے مولانا صاحب کے ہاں مولانا صاحب خبیص نے پکڑ لیا جنات نے پکڑ لیا مولانا صاحب کیا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ نے تو کہا ہے ادعونی استجب لکم اللہ نے یہ نہیں کہا مولانا سے جا کے دعا کرو اللہ نے ڈائرکٹ کہا ادعونی تم مجھ سے دعا کرو مجھ سے کہو کہ اللہ میرے گھر میں بے برکتی ہے یا اللہ میرے گھر میں شیطانی اثرات ہے یا اللہ میں پریشان ہوں تو اللہ حل بتائے گا سورہ فاتحہ پڑھو اللہ حل بتائے گا چاروں قل پڑھو اللہ حل بتائے گا سورہ بقرہ کی دیاوت کرو اللہ حل بتائے گا سورہ یعظین پڑھو اللہ حل بتائے گا الحمدہ سے لے کر کے وہ ناس تک کے اللہ کا کلام کہیں سے بھی پڑھ دوگے شیطان جنات جتنی بری چیزیں ہیں ساری کی ساری خود بخود دفع ہو جائیں جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے شیطان کا بسیرہ نہیں ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے اس لئے مسلمانوں آپ اپنے گھروں کو ویرانیت سے بچاؤ شیطان سے بچاؤ اور اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو نازم پڑھو آپ کہو گے مولانا صاحب پڑھنا نہیں آتا ارے پڑھنا نہیں آتا ہے جو وقت گزر گیا جو گزر گیا اس پہ افسوس نہ کرو آئندہ اللہ کی رحمت کا امکے امید وار بھار اللہ نے کیا فرمایا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا ارے اب تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ ساتھ سال کی زندگی گزار دی تم نے ستر سال کی زندگی تم نے گزار دی اللہ کی نافرمانی میں اللہ نے سب کو معاف فرما دیا الاسلام یہدب ما کانا قبل صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کر لوگے صحیح معنوں میں اتعیب من الدنبی کم اللہ دنب لہو اللہ کے سامنے رو لوگے چند قطرے گرا لوگے اور یہ اقرار کروگے یا اللہ میں اقراری مجرم ہوں میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ طواب الرحیم اللہ طوبے کو قبول کرنے والا ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبال طوبت العبد ما لم یغرغر وہ جو جاکلی کا عالم ہوتا ہے یعنی جس وقت بالکل جان نکلنے والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حالتِ غرغرا اللہ نے اتنی جھوٹ ہم انسانوں کو دیا ہے کہ شیطان کتنا بھی بہکائے کتنا بھی بہکائے لیکن آخری دم پہ بھی اگر بندہ میرے سامنے کہا کہ توبہ کر لیتا ہے حضرت نبی علیہ السلام کے محبوب چچا کو قتل کرنے والا وحشی جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرضی پیش کرتا ہے درخواست لگاتا ہے اللہ اس کی عرضی کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس وحشی کو جو نبی علیہ السلام کی نظر میں سب سے بترین شخص تھا اس وحشی کو اللہ نے کیا خطاب دیا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم قیامت تک کے لیے اس وحشی دنی حرب کو اللہ نے رضی اللہ بنا دیا اللہ نے اعلان کر دیا میں اس سے راضی ہو گیا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کسی بھی پلاو پہ پہنچ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دوگے اللہ تمہاری طرح متوجہ ہو جائے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاب فرما دے گا اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کرو پڑھنا شروع کرو حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی بولہ شخص عمر دراز شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے ایک حافظ قرآن سے آپ کو الحمدللہ رب العالمین منٹ نہیں لگے گا وہ پوری سور فاتحہ پڑھ دے گا ایک حافظ قرآن اگر خوب اچھی طرح پورے الفاظ اور خروف اور قوائد کی رہائد کرتے ہوئے پڑھے تو بیس منٹ میں اوسطاً ایک پارہ پڑھ سکتا ہے لیکن آپ کو کہا جائے تو آپ ایک گھنٹا دو گھنٹا لگا دیں گے ایک پارے کو پڑھنے میں آپ کو بڑی مشیبت کرنی پڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو مشقت ہوتی ہے اللہ اس کو دبل عجر آتا فرماتا ہے ایک عجر تو اس بات کا کہ اللہ کا کلام بیک رہا ہے اور دوسرا عجر اس بات کا کہ وہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے محنت کر رہا مشقت کر رہا اس لیے بھائیو مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے قرآن ہی تو ایک ایسی کتاب ہے جس کا مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے ہر حال میں اس کا پڑھنا سواب ہے آپ پڑھتے رو پڑھتے رو اللہ اس پر بہترین عجر آتا فرمائے بلکہ ایک حافظ قرآن کو اللہ اگر ایک حرف پر دس نہیں کی دے گا تو آپ کو اللہ ایک حرف پر بیس نہیں کی دے گا الف لا میم کے بارے میں حدیث شریف نے آیا کہ الف لا میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ تین حرف ہے الف حرف ہے نام حرف ہے میم حرف ہے یہ تین حروف ہیں ایک حافظ قرآن اگر الف لا میم کہے گا اس کو تیس میں کیاں ملیں گی اور انشاءاللہ کم پڑھا لکھا بڑھا مرد بولی عورت یا ہماری مائے بہنیں جو قرآن نہیں پڑھی ہیں وہ کسی بھی طرح مشکل سے الف لا میم اگر کہہ لیتی ہے تو اللہ ان کو ساٹھ میں کیاں عطا فرمائے گا اس لیے آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو شروع کرو اللہ آپ کو اس پڑھنے کو بہت قبول فرمائے گا ایک بزرگ تھے دیوبند کے علاقے میں وہ داللوم دیوبند کے منشی تھی داللوم دیوبند وہ روزانہ قریب کے گاؤں میں رہتے تھے روزانہ وہ جاتے تھے اور ملازمت کر کے واپس آ جاتے تھے ایک شخص کا پڑوس کے گاؤں میں انتقال ہوا اور اس شخص نے کہا بھائی دیکھو میرا انتقال ہو تو منشی رحمت علی سے کہہ دینا کہ وہ میری نماز جنادہ پڑھا دیں گے اب اتفاق اللہ کی مرضی اس آدمی کا انتقال ہوا اور منشی رحمت علی اس گاؤں سے گزر رہے تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی میت نے وسیعت کی تھی کہ آپ میری نماز جنادہ پڑھائیں گے اس لیے آپ موجود ہیں تو آپ اس کی نماز جنادہ پڑھا دیں نماز جنادہ پڑھائیں اس کو قبر میں اتارا قبر میں اتارتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا کوئی ضروری کاغذ قبر میں گر گیا اور منشی جی بیچارے قبر میں تدفین کر کے چلے گے ابھی دیوبت پہنچے ہی تھے انہیں یاد آیا کہ ایک کاغذ میرا قبر میں گر گیا ہے کہیں گاؤں والوں کو اکٹھا کیا بھائی ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا تو میرا کاغذ گرا ہے اور لینا بہت ہی ضروری ہے اگر نہیں لیتا ہوں میری زندگی کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے چنانچہ گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ اتنا بزرگ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ قبر کھولی جائے تو لوگوں نے بھی اجازت دے دی اب جب قبر کھولی گئی قبر کے کھولتی ہی ایسی خوشبو عطر گلاب کی بہترین خوشبو جس کو کبھی کسی نے سوگھا نہ ہو اور عطر گلاب اس کی قبریں بچھایا ہوا حضرت منشی رحمت اللہ نے جا رحمت اللہ نے دیکھا تو فوراں سارے کاغذ سب بھول گئے انہوں نے فوراں اس کی بیوہ سے جا کے ملاقات کیا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کا معمول کیا تھا آخر ان کا کیا معمول تھا کہ اللہ نے ان کی قبر کو نور سے منبر کر دیا اور خوشبو سے اللہ نے معطر کر دیا تو اس بڑیہ نے کیا کہا کہ میں بہت زیادہ تو نہیں بتا سکتی وہ تو بالکل انگوٹھا تیکھ تھے کچھ نہیں جانتے تھے یہاں تک کی علیت سے لے کر یا تک بھی نہیں پڑھ پاتے تھے لیکن ان کا ایک معمول تھا صبح ہوتی تھی سب سے پہلے قرآن پاک کو لے کر بیٹھ جاتے تھے اور ایک ایک آئیت پر انگوٹھ پھراتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے یا اللہ یہ بھی سچ ہے یا اللہ یہ بھی سچ ہے کہتے جاتے اور اسی طرح انگوٹھ پھراتے جاتے شاید اللہ کو ان کی یادہ پسند آگئی ہو منشی جی نے کہا ہو نہ ہو حقیقت یہ ہے اللہ نے ان کی یادہ قبول کرنی اس لیے میرے بھائیو اگر آپ کچھ نہیں جانتے ہیں تو کم از کم سیکھئے اور اگر نہیں آ رہا ہے تو یہی کہیے یا اللہ یہ بھی سچ ہے یا اللہ یہ بھی سچ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کنشیسن ہو گئے آپ یہی کرتے رہو نہیں اگر کنشیسن آپ نے بلا وجہ حاصل کرنا چاہا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی اس لیے قرآن پڑھو آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے تیام انسانیت اور قرآن دو ناموں سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے آج آپ کو معلوم ہے آپ کے گاؤں کے بڑے ہی خوش نصیب ساتھی ہیں دوست ہیں آپ کے آپ کے بیٹے ہیں آپ کے بھائی ہیں جناب وکیل احمد صاحب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ نے وہ مقام بلند ان کو عطا کیا ہے کہ دنیا کی ساری قفت ساری طاقت ایک طرف دنیا کی سارے مناسب ایک طرف رکھ دیے جائیں لیکن وکیل احمد کو دو دو حافظ قرآن کا باپ ہونے کا جو شرف اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے دنیا کا کوئی نام اس کا مقابلہ نہیں آج اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام بلند عطا فرمایا حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا وہاں پر اولین و آخرین موجود ہوں گے از آدم تائیدم آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء موجود ہوں گے سارے انبیاء کی امتیں موجود ہوں گے یہاں تک کی قیامت تک آنے والی موجود ہوگی مسلم نان مسلم سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے اور ان کے سامنے اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا اللہ رب العزت کیا مقام عطا فرمائے گا تاج کس کے لئے ہوتا بھئی بادشاہوں کے لئے شاہی تخت اور تاج یہ بادشاہ کا حق ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ قیامت کے دن ایسے وقت میں ان کو اللہ وہ مقام بلند عطا فرمائے گا جس وقت کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں کسی ایک زلے کے لوگ نہیں کسی ایک قوم کے لوگ نہیں از اول تا آخر ساری انسانیت موجود ہوگی ان کو اللہ رب العزت یہ مقام عطا فرمائے گا ان کے سر پر وہ تاج پہنایا جائے گا جس تاج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا اتنا خوبصورت چاند ہوگا اتنا چمکدار تاج ہوگا حضور نے فرمایا تم یہ سوچ لو کہ اگر سورج تمہارے گھر کے تاق میں لاکے رکھ دیا جائے جو سورج آپ یہ جانتے ہیں کہ کھلے آسمان میں ایک بلب لگا دیا جائے تو اس کی روشنی خوب پھیلتی اور اگر کمرے کے اندر وہی بلب لگا دیا جائے تو اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے اور اجالہ پیدا ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ تم یہ اندازہ کرو یہ سورج جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے اتنا چمکدار ہے یہی سورج تمہارے تاق میں اگر لے آیا جائے تو کتنا چمکدار ہوگا جتنا چمکدار اس وقت ہوگا اس سے زیادہ چمکدار اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو یہ مقام عطا فرمائیں گے اتنا چمکتا ہوا چاند پہنائیں گے اتنا چمکتا ہی نہیں صرف امہ اببہی کا حق نہیں ہے ان کے عزاق ربا کا بھی بہت اوچھا مقام خاندان والوں کا مقام ہے عزاق ربا کا مقام ہے دوستوں کا مقام ہے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دس آدمیوں کے لیے اللہ کے سامنے وہ سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوا دس ایسے لوگوں کو اللہ کے حضور وہ بخشوائے گا جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہوگا یہ جہنمی ہے لیکن اس حافظ قرآن کی ناج میں اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا کہ حافظ قرآن کے والدین کو تو بخشے گا ہی اتنا اوچھا مقام اللہ رب العزت اس کے خاندان والوں کو یہ مقام بلند عطا فرمائے گا کہ ان کو اللہ جہنم سے نکال کر چندت میں داخل فرما دے گا اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا پڑھا رہے ہم منع نہیں کرتے کہ آپ عصری تعلیم نہ پڑھاؤ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اسلامی تعلیم کو ہر زبان میں لوگوں تک پہنچاؤ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی ہے کل کائنات کو دین پہنچانے کے لیے آئے انگلینڈ والوں کو دین پہنچانا ہے انگریزی سیکھنا ہے ترکی والوں کو پہنچانا ہے تو ترکیوں کی زبان سیکھنی ہے چین والوں کو دین پہنچانا ہے تو چینی زبان سیکھنی ہوگی فارس والوں کو دین پہنچانا ہے ایران والوں کو دین پہنچانا ہے تو فارسی سیکھنا ہوگا عرب والوں کو دین پہنچانا ہے تو عربی سیکھنا ہوگا ہندوستان والوں کو دین پہنچانا ہے تو ہندی سیکھنا ہوگا اور کوئی بھائی سنسکرت جانتا ہے تو سنسکرت سیکھنا بھی دین ہے دین تو یہ کہتا ہے ہر زبان سیکھو مدھب اسلام میں وہ وساط ہے وہ گنجائش ہے کہ وہ کسی پر کوئی بانڈیشن نہیں لگاتا ہے حدود شرعیہ میں رہ کر کے سارے علوم کو سیکھو مسلمان بن کر کے سارے علوم حاصل کرو تمہیں کوئی نہیں منا کرے گا لیکن اگر تمہارا اسلام تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو تمہارا قرآن پڑھنا بھی بیکار ہے اس لیے مسلمان بن کر کے سارے علوم حاصل کرو اپنے بچوں کو سارے علوم پڑھاؤ لیکن ہمارے ان نونحالوں کو اگر ہم نے دین سکھا دیا اگر ہم نے سب سے پہلے ان کے دہن و دماغ میں یہ بات ڈالی اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ بچے مرتے دم تک کے اس بات کا یقین رکھیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آج ڈاکٹرز ماسٹرز انجینئرز اور اس قسم کے ڈگری ہولڈر دین کے بارے میں بے لاکھ تبشرا کرتے ہیں دین کے بارے میں کہتے ہیں اسلام کا یہ حکم مناسب نہیں ہے یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا تم کس کھیت کی مولی ہو قرآن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ میری عقل میں نہیں آتا نہیں اگر قرآن کو حدیث کو عقل پر پرک ہوگے بددین بن جاؤگے اللہ کی بارگاہ سے بھگا دیے جاؤگے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو فرما بردار بن کر کے آؤ چھوٹے بن کر کے آؤ اللہ کے بندے بن کر کے آؤگے اپنی عقل کو پیچھے رکھ کر کے اللہ کا بندہ ہولی کی صفت آگے پیش کروگے تب جا کر کے اللہ تمہیں قرآن کا علم عطا فرمائے گا یہ جو کالج کے پڑے ہوئے طلبہ ہیں آج بددینین میں کیوں پھیلتی جا رہی ہے اس لیے پھیلتی جا رہی ہے کہ ماں باپ نے ان کو سب سے پہلے کتہ اور بللی سکھایا تھا اس لیے کتہ اور بللی والے روش پہ جا رہے ہیں صحیح روش ہی نہیں اختیار کرتے سچی روش تو وہ ہے جو اصحاب نبی کی روش ہے نبی کا طریقہ اپناو آپ انگریزی پڑھ کر کے نبی کے طریقے پر چلو آپ جو بھی زبان پڑھو اس طریقے کو پڑھ کر کے نبی کا طریقہ اپناوگے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤگے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلاؤں اپنے بچوں کو جب آپ قرآن پڑھا لیں گے انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بنے گی ان کی آخرت بھی بنے گی اور یہی حقیقت میں انسانیت کے علم بردار بن کر کے پوری عالم میں اسلام کی صحیح تعلیمات پیش فرمائیں گے اس لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں اپنے بچوں کو قرآن پاک جب حفظ کروا لیں گے اس کے بعد سارے علوم اللہ قرآن کے برکت سے آسان فرما دے گا ایک حافظ قرآن انشاءاللہ اگر قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد دنیاوی علوم میں آگے بڑھتا ہے تو وہ بہترین قسم کا آئی ایس پی سی ایس بن سکتا ہے اور بن سکتا نہیں البتہ بنتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بہترین قسم کے آئی ایس پی سی ایس بن کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اس لیے ہم اپنے بچوں کو حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کریں اور ان کو پست ہمت نہ بنائیں قرآن پڑھا کر کے ان کو انگریزی علوم بنائیں ان کو جس چیز کی ضرورت ہے اصری تعلیم اس تعلیم میں ان کو آگے بڑھائیں اللہ رب العزت آپ کو ابھی نام روشن کرے گا اور آپ کے اولاد کا بھی نام روشن کرے گا آج ما شاء اللہ ابھی وکیل بھائی کے لڑکے کا اگر دستار ہوگا تو جہاں فرید احمد کہا جائے گا وہی پر فوراں نام آئے گا کس کا لڑکا بھائی وکیل احمد فرید احمد ابن وکیل احمد انسان کا انٹروڈیکشن سب سے پہلے باپ کے ساتھ دیا جاتا ہے باپ کا تعرف ہوگا تو دنیا ہی سے آپ کا تعرف شروع ہو گیا اور جب تک یہ انشاءاللہ قرآن پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے والدین کو بہترین عجر اللہ عطا فرماتا رہے گا اور کل قیامت میں بھی اللہ بہترین عجر عطا فرمائے گا اس لئے بھائیو قرآن پاک کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کیجئے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے وہ قرآن پاک لوگوں کو سمجھائے اور بھائی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور خیرخواہی کس کے ساتھ کرنی ہے والی ایمت المسلمین جو ہمارا سربراہ ہو اس کے ساتھ خیرخواہی کریں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں جو ہمارے رہنما ہیں اگر ہم کو اسلامی احکام سے برگشتہ نہیں کر رہے ہیں اگر اسلام کے خلاف نہیں ہیں اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کی دعوت نہیں دیتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے ہمارے ملک کا جو دستور ہے جو جمہوریت کا علم بردار ہے ہندوستان کا جو آئین ہے جس کو ہمارے پروجوں نے بھیم راو ام بیٹ کر صاحب نے اور بڑے بڑے ہمارے علماء و قابرین نے جس قانون کو بنایا ہے وہ ہمارے ملک کا قانون گنگا جمنی تہذیب کا حامل قانون ہے اس قانون میں کوئی کمی ذاتی نہ کی جائے اور اس قانون کے مطابق پورے بھارت کے لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہر اس بات کو ماننا چاہیے جو جمہوریت کا جو ایتہ کا علم بردار ہو اس لیے یہ جو قانون ہو ہمارے ملک کا اس قانون کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لیے ہمارے جو سربراہ ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے لیکن شرط یہی ہے کہ ہمارے سربراہ ہمارے مذاہب پر حملہ نہ کریں اور جس طرح ہمارے قانون نے ہم کو کھلی آزادی دی ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مانوطہ کے ناتے آپ ہم کو ہمارے مذاہب پر اور جتنے برادرانے وطن ہیں ہر ایک کو ان کے مذاہب پر عمل کرنے کی کھلی آزادی دے دیجئے اور ہر ایک آپس میں بھائی بھائی کی طرح ملکے رہے جس طرح ایک رمیش اور رحمت علی وکیل احمد اور عوضیش کمار اس طرح کے لوگ بھائی بھائی بن کے رہتے تھے وہی ماحول پھر پیدا کیجئے ہم اپنے تمام برادرانے وطن سے درخواست کرتے ہیں ہم مسلم بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ہم ہندو بھائیوں سے بھی کہتے ہیں سیخ بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ہم بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں نفرت کو دور کرو محبت کو عام کرو قریب آجاؤ مل جل کے جیسے پہنے رہتے تھے جس بھارت میں ہم لوگ سن سیتالیس کے بعد امن اور سکول کی زندگی گزار رہے تھے اسی بھارت کو پھر زندہ کرو وہی محبت وہی پیار کا پھر ایک ہے الاپ لوگوں کے دنوں میں پیدا کرو اس لیے ہم اپنے سربراہوں سے درخواست کریں گے گدارش کریں گے کہ انسانیت کا خیال کرو اور ہم اور آپ اپنے سربراہوں کی مدد کریں ان کی مدد کرنا کیا ہے اگر وہ بھائی غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی رائے کے دریئے صحیح بات ان کو بتا سکتے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انصر اخا کا ظالمان اور ظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ زیادتی کر رہا ہو یا اس پر زیادتی کی جا رہی ہو تو زیادتی جس پر کی جا رہی ہے اس کی بھی مدد کی جائے اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کو بھی سمجھایا جائے کہ بھائی تم بھی انسان ہو ایک عزت کا خیال لکھو آگے فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ عام انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کرو عام انسانوں کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے غریبوں کی محتاجوں کی مسکینوں کی مدد کرو یتیموں کی مدد کرو پوری ایک سورت سورہ معون اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّين فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُزُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْقِينَ علماء کرام سمجھتے ہیں اللہ نے اس پوری سورت کے اندر انسانیت کے جو علم بردار ہیں انہی کو سچا دیندار درار دیا اللہ نے کیا فرمایا کیا آپ نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے دین کو جھٹلانے والے کون ان کا تعرف اللہ یوں کراتا ہے کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے جو یتیموں کو دھکے دے کر بھگاتا ہے جبکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ قَحَاتَئِينَ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان دونوں اولیوں کی ترے یعنی مطلب یہ ہے جو یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا انتہائی قریبی بندہ ہے اور مسکینوں اور مختاجوں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کا قریبی بندہ اللہ فرماتا ہے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے جو نہ خود مدد کرتا ہے لوگوں کی اور نہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ بھائی غریب آدمی ہے اس کی مدد کرو اس لیے بھائی آپس میں ایک گوسرے کی مدد کرو یہ نہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی نہیں ہمارا پڑوسی اگر ہمارا ہندو بھائی ہے بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کرو اس کی دواء کی ضرورت ہے آپ اس کو دواء دلاؤ یاد رکھو اگر آپ نے اس کو دواء دلایا تو آپ سچے پکے مسلمان ہو اور اگر آپ نے اس کی خبرگیری نہیں کی تو حضرت نبی علیہ السلام کے وعید کے مطابق آپ اللہ رب العزت کی نظر میں مومن نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں حضور نے فرمایا صحابہ نے پلچھایا رسول اللہ وقول فرمایا جس کی شرارتوں سے جس کی رائے سے جس کی ہاتھ پیر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی کا ماحول بنا کے لکھو اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برطاو کرو بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے حضرت مہتیم صاحب حضرت بولانا عبدالحمی صاحب قاسمی مہتبین جانیہ دارو رشاہ تشریف فرما ہے اس کے علاوہ دستاربندی بھی ہونی ہے حافظ فرید احمد کی اور اس کے علاوہ شعرائے کلام ہیں جن کو آپ پوری رات سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ نوجوان شعرہ ہیں اور باحمت اور باہوصلہ شعرہ ہیں آپ کو سنائیں گے اور آپ حضرات بھی پورے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمیں امید ہے آپ ان کو سن کر ہی جائیں گے اللہ حرب العزت آپ سب کے آنے کو بے حد قبول فرمائے ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ دین کی توفیق عطا فرمائے ماں و بہنوں اگر تم دیندار بن جاؤگی انشاءاللہ پورا گھر صدر جائے گا کیونکہ تمہاری ہی پیچھے سے تمہاری ہی تربیت کے نتیجے میں اللہ نے اولیاء اللہ کو اتنا اوچا مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کے مقام کے لئے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کا مقام اس لئے بھی بلندے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پریشان تھے آپ پر لرزہ تاری تھا آپ کپ کپا رہے تھے آپ نے فرمایا زمیلونی 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 مجھے چادر پڑھاؤ مجھے لحاپ پڑھاؤ اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخصیت نے تسلی دی تھی میری ماں اور بہنوں وہ تم ہو حضرت امہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی تھی میرے محبوب آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں میرے محبوب آپ بیواؤں کا سہارہ بنتے ہیں آپ بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا اس لئے ماں اور بہنوں یہ بیڑا تم اٹھاؤ گی گھر سدھر جائیں گے میری ماں اور بہنوں تم تیہ کر لو میرا شوہر میرا بیٹا اگر فجر کی نماز نہیں پڑتا ہے تو میں اسے کھانا نہیں دوں گی انشاءاللہ تم پابند بنو گی تمہارے شوہر تمہارے بیٹے تمہارے بھائی بھی پابند بن جائیں گے اور اللہ ان سب کا عذرت میں اعتاہ فرمائے گا آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اب اس کے بعد انشاءاللہ دستاروں